اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتے ہیں آپ کو آسف انورٹر رپیرنگ ورکشاپ میں دوستو آج مارے پاس ایک ویللنگ مشین آئی ہے جی 300 امپیر کی سنگل کارڈ چائنا ویللنگ مشین آرک 300 ڈیسی انورٹر ویللنگ مشین تو اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کیسے ریزالو ہوتے ہیں وہ کیسے فارڈ ٹرم کر کور کیا جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل ہم چیک کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو اس کو چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسائل ہے اس کا کارڈ ہم نے باہر نکالا ہے یہ دیکھیں کارڈ اس کا باہر پڑا ہوا ہے تو اس کارڈ کے اندر جو مسائل ہیں وہ کچھ اس طرح کہیں جی کہ اس میں مین تو پرولم یہ ہے کہ اس کے ایجی بیٹی خراب ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے باہر دیکھیں یہ ایجی بیٹی اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلاسٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹھیک ہے جی یہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں جب آپ میٹر لگائیں گے تو میٹر میں آپ کو یہ مکمل شارٹ شو کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ چالیس امپیر اور چھے سو وولڈ کی ایجی بیٹی ہے ایک بھی اور دوسری بھی تو ان کی جگہ پہ ہم نئی ایجی بیٹی انسٹال کریں گے در پیٹسنگ کے ساتھ اور دوسری در آ جائے گی اس کے لابہ جو نیچے سرکٹ ہے اس کا ڈرائے والا یہ دیکھ لیں اس کے اندر سے ہمیں جو خراب چیزیں جو شارٹ چیزیں جو ہمیں ملی ہیں جو ہم نے نکالی ہیں باہر ایک ہائی فریکونسی ڈائیوڈ ہے اور دوسری ریزیسٹر ہیں کچھ ٹونٹی اوم کے اور 5.1 اوم کے یہ ریزیسٹر ہیں اوپن ہیں ان کی ویلیو جو بہت زیادہ ہائی ہے جتنی ویلیو ان کو دینی چاہیئے اس نے نہیں دہرے اس سے بہت زیادہ ہائی دے رہے ہیں اور یہ جو آپ کو ڈائیوڈ نظر آ رہے ہیں یہ ڈائیوڈ شارٹ ہے تو ایک اندر اس کا جو ہے نا وہ کیتھوڈ ہے اور دوسرا انوڈ ہے تو یہ دیکھ لیں ادھر سے ہم نے ڈائیوڈ جو ہے نا وہ نکال لیا ہے باہر یہ ڈائیوڈ کا جیتر لگا ہوا اور یہاں پہ ٹونٹی اوم کا ریزیسٹر لگتا ہے اور ادھر 5.1 اوم کا ریزیسٹر لگتا ہے اور یہ 10 نیانو فیرود کا کیپیسٹر ہے یہ ٹھیک ہے یہ 1 نیانو فیرود کا کیپیسٹر ہے 2 کلو بولٹ کا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ اس کے کمپوننٹ باقی ٹھیک ہے یہ چاپر لگا ہوا ہے جی چاپر اوکے ہے اور اس ڈائیوڈ بھی ٹھیک ہے اور یہ دونوں ریزیسٹر خراب تھے یہ ہم نے نکال دیئے ہیں بھائے تو ایک دفعہ اس کو ہم ریپیئر کریں گے اس کی ڈائیوڈ جو ہے نا ہم مکمل طور پر صحیح کر کے اور پیشے جو کنٹرول کارڈ ہے کنٹرول کارڈ کو ہم چیک کریں گے اس کی ڈائیوڈ پٹ اور دیکھیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک طرح شاہد ہو رہی ہے اس کا امپلیٹیوڈ لیول ٹھیک ہے کام ہے زیادہ ہے جو بھی ہے باقی اس کا جو بریج ہے وہ ٹھیک ہے اور پاور سپلائی اس کے بھی چیک کرنی رہتی ہے پاور سپلائی چیک کر کے آپ کے ساتھ اس کا بھی سٹیٹس ہم شیئر کریں گے اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ جہاں پر اس کا لگتا ہے میٹر تو ادھر اس کا میٹر لگتا ہے ڈسپلائی میٹر کرنٹ کنٹرول کے لیے تو میٹر اس کا آن نہیں ہو رہا اس میں دو مسائل ہو سکتے ہیں یا تو میٹر خراب ہے اس کا یا ادھر اس کی جو میٹر کے پاور کے والٹیز ہیں 5 والٹ وہ میٹر کو نہیں مل رہے تو جو بھی صورتحال ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ اس کو ڈیٹیل سے چیک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا جو ریمیڈیل ایکشن ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے ریکاور کیا جاتا ہے یہ جو ڈیوڈ ہم نے نکالا ہے اس کا بھی ہے آپ کو میٹر کے ساتھ شوک کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک اینڈ میں نے ادھر لگا ہے اور میٹر کی ریڈنگ آپ دیکھ لیں کہ وہ شوٹ بے کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ اگر آپ چینج کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو بھی اس کی ریڈنگ یہ شوٹ ہے تو اس کر کے یہ ہمارے استعمال والا نہیں ہے ابھی اس کی جگہ پہ ہم یہ نیا والا لگائیں گے یہ نیا دیکھیں یہ اس کا بلیک سائٹ پہ جس کے لیڈ لگا رہے ہیں اور جو دوسری سائٹ ہے وہ اس کا انوڈ ہے ابھی آپ میٹر کی اوپر ریڈنگ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کا ٹھیک ہے ریڈنگ اس کی ٹھیک آرہی ہے تو یہ ہم اس کی جگہ پہ انسٹال کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہ ریجسٹر دیکھ لیں یہ 20 اوم کی سٹپ ہے جس میں 20 اوم کی ریجسٹر لگے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ آپ دیکھ لیں یہ 5.1 اوم کی سٹپ ہے اس کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ ہم نکال کے آپ کو اس کا لائیو مظاہرہ دکھاتے ہیں اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس کے اندر جو ریڈنگ ہے وہ کیسے آتی ہے جو خراب چیز ہے اس کی اور جو صحیح کمپوٹنٹ ہے ہمارے ان کی ویلیو کے آ رہی ہے تو میٹر کو ہم نے اوم کے اوپر رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ 20 اوم کا ریجسٹر ہے جو خراب بال ہے تو یہ میٹر کے اوپر 1.1 میگا اوم دے رہا ہے اور یہ 5.1 اوم کا ریجسٹر ہے یہ بلکل اوپن ہے اور یہ 5.1 اوم کا ریجسٹر ہے یہ 5.1 کی جگہ پہ 20 اوم بتا رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو صحیح والے ریجسٹر ہیں یہ ہم نے نکال لے ہیں ان کی ویلیو آپ دیکھ لیں یہ 5.4 اور 5.3 ایکچولی ایگزیک جو ہے وہ ریڈیں اس لیے نہیں آ سکتی یہ جو لیڈیں ہیں لیڈوں کی اپنی انٹرنل ریجسٹر پہ جو جھوٹی ہے اس وجہ سے پوائنٹ میں مائنر کی اوپر نیچے اگر میری کر رہی ہے یہ دیکھیں میٹر یہ بھی 5.1 سے ہی بتا رہا ہے یہ دونوں 5.1 اوم کے ریجسٹر ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں اور یہ 20 اوم کے دونوں ریجسٹر میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ دیکھ لیں یہ 20 اوم کا ایک بھی ہے یہ ٹھیک آ رہا ہے اور یہ دوسرا 20 اوم پہ ریجسٹر ہے اس کی ریڈنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ان چیزوں کو ہم یہاں پہ انسٹال کریں گے کارڈ کے اندر یہ جگہ مینا بکتائی ہے اور اس کے پاس اس کی ضرم دیدہ ایک دفعہ ہم یہ کپسٹر ہیں اس کی ریڈنگ آپ کو رکھا دیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ یہ 10 نانو فیرٹ کا کیپسٹر ہے ایک آدھے میٹر پہ یہ آپ کو اس کی ریڈنگ اس کی ریڈنگ یہ دیکھ لیں آپ یہ 10 نانو فیرٹ یہ ٹھیک ہے اب یہ دوسرا جو کیپسٹر ہے اس سائٹ پہ لگا ہوا ہے 10 نانو فیرٹ کا اس کی ریڈنگ بھی آپ دیکھ لیں 9.5 نانو فیرٹ یہ ٹھیک ہے اور آپ کی جو 20 ohm کے ریڈسٹر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ایک بھی 20 ohm کا ہے اور یہ اس داتا سون کے جو ریڈسٹر دوسری سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں اس کی ریڈنگ آپ دیکھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ دو آپ کو جو سیریز کا یہ دوسرا سونی کے دو سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور دوسرا سونی کے دوسری سائٹ پہ دو لگے ہوئے ہیں بہت کے لئے بہتے ہیں تو یہ ایک سیریز کمبینیشن بنیز ، یہ آئیجی بیٹی ہے ، اس کا گیٹ ہے اور یہ کلیکٹر اور ایمیٹر ہے کلیکٹر اور ایمیٹر کے درمیان جب بہتے ہیں جب وہ کمبینیشن ہے سیریز کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بہتے ہیں ، یہ کمبینیشن اس کے ساتھ آجاتا ہے اور اس کے آئندر یہ سیریز کمبینیشن آجاتا ہے دوستو دیکھیں یہ چیزیں ہم نے انسٹال کر دی ہیں اس میں جو خراب چیزیں کو نکال دی ہم نے اور جو سروسیبل تھیں وہ ہم نے لگا دی ہیں اور ابھی اس کی جو اوٹ پوٹ ہے اس کی پاور ہم نے کنیکٹ کر دی ہے ٹو ٹونٹی وولٹ اور اس کی جو اوٹ پوٹ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایجی بی ٹی کو اپریٹ کرنے والی جو فریکنسی ہے وہ یہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہے پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے چاپر کے چھوہ آ رہی ہے تو دیکھیں یہ جو ایجی بی ٹی کو اپریٹ کر رہے ہوں گے اور ہمارے اوٹ پوٹ کے اوپر جو یہاں پہ نکلتے ہیں وہ جنریٹ ہو جائیں گے تو اس دوران اگر کوئی فالٹ پردر آتا ہے تو آپ کے ساتھ جو ایجی بی ٹی کو اپریٹ کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں ابھی اس کے اندر ہم نے انسٹال کر دی ہیں ایجی بی ٹی بی ٹی بی اس کے اندر لگا دی ہیں یہ دونوں سائیڈوں پہ اور اس کی پاور ہم نے کنیکٹ کر دیا تو ٹو ٹوٹی انپٹ اور ابھی آپ کو اس کے ام وولٹیز سیکھ کرواتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ وولٹیز دیکھ لیں جی اس کے میٹر کیو پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے ڈیسٹی وولٹیز کی اوپر آپ نے میٹر کی سنیکشن کی ہوئی ہے اور یہ اوٹ پوٹ دیکھیں میٹر کیو پر آپ کو نظر آ رہے ہیں 74.2 وولٹ اویلیبل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ یہ کارڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی اس کارڈ کو ہم انسٹال کریں گے باڈی کے اندر اور فردر اس کا فائنل تریسٹ پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو دیکھیں یہ کارڈ ہم نے ریڈی کر دیا ہے اس کے اندر فیٹ کر دیا ہے اس کا میٹر جب ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کی ہے تو میٹر جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا تھا جب ڈیٹیل سے ہم نے اس کی سرکٹ چیک کی ہے تو یہ 5 وولٹ اس کو جو ملتے ہیں اس جیک کے اوپر وہ 5 وولٹ اویلیبل ہیں اس میں تین کنیکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو دو ہیں یہ والے یہ سینٹر والا نیگٹیو ہے اور یہ کارنر والا پازیٹیو 5 وولٹ ہے اور یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے ساتھ والا جہاں پہ ہماری انپوٹ آتی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ میٹر کی اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں کارنر والے کی اوپر 5 وولٹ آتے ہیں جی یہاں پہ 5 وولٹ آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سینٹر کے اوپر 5 وولٹ آتے ہیں اور یہ ہمارا کامن پوائنٹ ہے نیگٹیو ہے گراؤنڈ ہے اور یہ انپوٹ ہے جو ہم اس کو ویریبل کو روٹیٹ کرتے ہیں کلاک ویس اور انٹی کلاک ویس تو یہاں پہ جو سینٹر ہمارا آ رہا ہوتا ہے یہ میٹر کی اوپر انڈکیشن کو ایمپیر جو ہمارے ڈسپلی ہوتے ہیں یہاں پہ اس کو شو کر رہا ہوتا ہے اور جو جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے یہ بھی ہون پوائنٹ ہے تو ابھی جو نا اس کو ہم جب جو ہم نے آن کیا ہے تو یہ میٹر جو نا وہ بالکل ڈیٹ تھا میٹر کی اوپر کسی قسم کی کوئی بھی انڈکیشن نہیں آ رہی تھی تو میٹر کا سرکٹ جب ہم دیکھا ہے تو اس میں یہاں پہ کیپیسٹر لگتا ہے سی ون سی ون آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ کیپیسٹر نظر آ رہا ہے یہ کیپیسٹر اس میں شوٹ تھا تو یہ کیپیسٹر ہمیں نکال کے رکھا ہوئے جی بائر آپ کو نکھاتے ہیں یہ اس ایمڈی کیپیسٹر ہے اور یہ شوٹ ہے اس کا جو نا آپ کو اس کی جو کیپیسٹر سے وہ بھی چیک کروا لیتے ہیں اور اس کا جو شوٹ اوم کی ریٹنگ ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میٹر ہے میٹر کے اوپر اس کے نانو فیلڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کو ہم لگائیں گے جب ادھر یہ دیکھ لیں ادھر جو نا وہ کوئی انڈکیشن نہیں آ رہی اس کے جو نانو فیلڈ ہیں اس کے جو نانو فیلڈ ہیں جو پیکو فیلڈ ہیں نانو فیلڈ ہیں جو بھی یہ یونٹ اس کی ہے وہ جہاں پہ ڈسپلی نہیں ہو رہی اور ابھی ہم آپ کو اس کے جو نا وہ اوم کی اوپر میٹر کو سیلیکٹ کر کے آپ کو جو نا وہ اس کی شوٹی جو نا وہ چیک کروا لائیں گے یہ دیکھیں جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے زیرو زیرو کی شوٹ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا کام نہیں کر رہا تو اس کو ہم ریپلیس کریں گے اور یہاں میٹر کے اندر انسٹال کر کے پھر آپ کو اس کا جو نا وہ ٹوٹل جو ریزلٹ ہے وہ چیک کروائیں گے دوستو اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی دیکھیں آپ یہ کارڈ ہے ہم نے جو نا وہ آل رسپیکٹ جو نا آرچیز اس کے اندر لگا دی ہے جو جو مسائل اس کے تھے وہ ہم نے ختم کر دی ہیں اس کا جو میٹر کا پروبلم تھا وہ بھی ختم کر دی ہے اس کے آجی بیٹی انسٹال کر دی ہیں پاور سپلائیز کی آرڈی ہوکے تھی اور جو سرکٹ کے اشیو تھے وہ بھی ہم نے ختم کر دی ہیں وہ ٹھیک ہو گیا جی تو کارڈ لگا دی ہے اس کا جو میٹر کا اشیو تھا اس میں جو کیپیسٹر ایک اخراب ملا تھا ایس ایم ڈی کیپیسٹر وہ ہم نے انسٹال کر دی ہے جی دیکھ لیں آپ یہ 5NF کا کیپیسٹر ہے جی پانچ نینو فیرڈ کا کیپیسٹر لگا دی ہے ہم نے اور میٹر بھی چالو ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ باکی اس کی آؤٹپٹ بھی سہی طرح نکل رہی ہے بھی اس کی ویڈلنگ کی تیسٹنگ رہتی ہے اور وہ ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں اور اس کو ریٹی ہم پاور آن کرتے ہو دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی یہ ویر کیسا ہے تو یہ دیکھیں جی پاور آن کر دی ہے ہم نے یہ آپ دیکھ لیں میٹر آن ہو چکے اور اس کی جو ریڈنگ ہے وہ بھی کر رہی ہے یہ دیکھ لیں جی اس کی ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھنے کی ویڈلنگ کر رہا ہے یہ فول کرنڈ کے اوپر تھوڑا سا سلو کرنڈ کے اوپر بھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا بھی یہ ویر کیسا ہے ابھی دیکھ لیں اس کا جو کنٹرول سسٹم ہے یہ بھی الحمدللہ اوکی ہے اور اس کی ویڈلنگ کو بیترین ہو چکی ہے موسیقی دوستو ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈلنگ کے دوران جب کبھی بھی راڈ چپک جاتا ہے راڈ کنیکٹ ہو جاتا ہے پرمنٹلی تو وہ ویڈلنگ پلانٹ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑتے ہیں آپ اس کو راڈ چپکنے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں تو آپ نے جگرم پولڈل چھڑا دینا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ سرکرٹ اپس میں سے ڈسکریکٹ ہو جائے اور اس کو جانا وہ کوئی نقصان سے آپ کی بچت ہو سکے تو یہ دیکھیں جی بہت زیادہ پرفارمرس ہے اور آپ پر اگر ایسی پرفارمرس جائے گی تو آپ کنٹریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہترین قسم کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں سبشتریک کریں چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں